اسلام علیکم سٹوڈرنٹس ویلکم ٹو جی کے لیکچرز ہم لوگوں نے الکائنز کے ریکشن اکسیڈیشن ریکشن سٹارٹ کیا ہوئے تھے ٹھیک ہے کمبسٹن نے ہم نے نہیں پڑھا تھا کمبسٹن میں نے بڑھایا ہوا ہے الکینز کے بارے میں بھی لیکن میں بس یہ بتا دوں گی کہ یہاں پہ جب ہم الکائنز کی اکسیڈیشن کرواتے ہیں نا تو ہم اکسیس آف اکسیڈیشن کی موجودگی میں اس کی اکسیڈیشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس بننے والی پروڈیکٹ ہمیشہ کوئی بھی ریکشن ہو الکین کا ہو الکین کا ہو یا الکائن کا تو مبسٹن کے نتیجے میں جو پروڈیکٹ بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر اور ساتھ میں ہمارے پاس ہیٹ ایوالو ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن الکائنز کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ہیٹ ہوتی ہے یا جو فلیم آتا ہے ہمارے پاس وہ اکسی ایسی ٹیلین فلیم ہوتا ہے جو کہ ہم کٹنگ میٹلز کی کٹنگ کرنے کے لیے یا ویلڈنگ پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں جس اتنا ہی اکسیڈیشن کے بارے میں تھا اب جو ہمارے پاس نیکسٹ رائپ آف ریکشنز ہے جو الکائنز دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں پولیمرائزیشن ریکشنز ٹھیک ہے جیسے الکائنز بھی پولیمرائزیشن ریکشنز دیتے تھے ویسے ہی الکائنز بھی پولیمرائزیشن ریکشنز دیتے ہیں پولیمرائزیشن ریکشنز میں کیا ہوتا ہے کہ مونومرز ملتے ہیں سمال مونومرز سمال مالیکیولز ٹھیک ہے اور پولیمرز بناتے ہیں لارج مالیکیولز اس پروسس کو ہم کہتے ہیں پولیمرائزیشن اب الکائنز بھی پولیمرائزیشن رییکشنز دیتی ہیں اور ہمارے پاس کیا بنتا ہے الکائنز کی پولیمرائزیشن رییکشنز کے نتیجے میں ہمارے پاس لینئر اور سائیکلک دونوں ہی طرح کے پولیمرز بن سکتے ہیں الکائنز پولیمرائزیشن دیتی ہے تو لینئر پولیمرز بھی بنا سکتی ہے اور ہمارے پاس کیا بنتا ہے سائیکلک پولیمرز جبکہ الکین کے بارے میں ہم نے چیز نہیں کی پڑی تھی ٹھیک ہے لینئر پولیمرز اور سائیکلک پولیمرز دونوں طرح کے الکینز پولیمریزیشن رییکشن دیتی ہے اب آیا کہ ہمارے پاس لینئر پولیمر بنے گا یا پھر ہمارے پاس سائیکلک پولیمر بنے گا یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہمارے پاس کنڈیشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشنز پر کہ ہم لوگ نے اس کو اپلائی کونسی کنڈیشنز کی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو اپلائی کنڈیشنز ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس تیمپریچر کیسا ہے یا پھر ہم اس کے لیے کیٹیلیسٹ کونسا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لینی تو ہم نے الکائن ہی ہے ہم لوگ اس کو الکائن کے ساتھ کنڈیشنز کونسی اپلائی کریں گے temperature catalyst کون سا provide کریں گے کہ ہمارے پاس linear polymer آئے یا پھر ہمارے پاس cyclic polymer آئے ٹھیک ہے سب سے پہلا جو step ہے ہمارے پاس جو reaction ہے وہ ہے ہمارے پاس ہے conversion of acetylene to divinyl acetylene ٹھیک ہے polymerization reactions پہ سب سے پہلا یہی reaction ہے acetylene سے divinyl acetylene کی formation ہم لوگ کیا کرتے ہیں acetylene co acidic solution of coprous coloride اور ammonium coloride ٹھیک ہے کے اندر سے پاس کرواتے ہیں اور اس کو reaction کو room temperature پہ ہونے دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس جو product بنتی ہے وہ ہمارے پاس vinyl acetylene اور divinyl acetylene بنتی ہیں پہلا reaction ہم پڑھتے ہیں conversion of acetylene سے vinyl acetylene کیا سے بنے گا ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں دو acetylene کے مالیکیول لیتے ہیں مارے پاس دو acetylene کے مالیکیول ہیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو ایک acetylene کا مالیکیول ہے نا اس میں سے جو hydrogen ہوتا ہے آپ اس کے hydrogen کو بھی ادھر transfer کر سکتے ہیں اس کے بھی ٹھیک ہے ایک hydrogen جو ہوتا ہے وہ اس carbon کی طرف transfer ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ والا hydrogen ادھر آئے گا تو کیا ہوگا یہاں پہ اس ڈی ویلنسی زیادہ ہونے کی وجہ سے electron زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک bond break ہو جائے گا جب یہ bond break ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پہ double bond آ جائے گا اس reaction کی جو conditions ہیں وہ ہمارے پاس ہے یہ reaction ہوتا ہے coprous coloride اور ہمارے پاس ہوتا ہے ammonical coloride کی موجود کی میں reaction ہوتا ہے تو کیا ہوگا یہاں سے والا bond break ہوگا تو جو product ہوگی وہ ہمارے پاس کیا بنے گی ایک hydrogen یہاں پہ ہوگیا ہے ایڈ ٹھیک ہے CH2 ہوگیا ساتھ میں اس کے کیا رہا گیا double bond کیونکہ ایک bond ہوگیا ہمارے پاس break ساتھ میں کیا رہا گیا ہمارے پاس double bond اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے c اور یہ ایچ اب یہاں پہ کیا بھی بچا کہ یہاں سے جب hydrogen remove ہو گیا تو یہ جو hydrogen ہے یہاں سے جو carbon ہے اس کا بھی تو equivalency خالی ہوگئی ہے نا تو یہ جو ہے اور اس کی بھی equivalency خالی ہوگی ہے تو یہ دونوں carbon آپس میں کیا کریں گے bonding کر لیں گے اور یہ والا یہاں سے ادھر attach ہو جائے گا یہ carbon یہاں پہ ٹھیک ہے اور پھر اس carbon کے ساتھ ہمارے پاس کتنے ہیں bond ہے triple bond ہے اور یہ پھر ہمارے پاس آجے گا ch ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس product بنی ہے نا یہ جو group لگا ہوا ہے یہ جو group ہے اس کو ہم کہتے ہیں vinyl group یہ ہوتا ہمارے پاس vinyl group ch2 double bond ch اس کو vinyl group کہتے ہیں اور یہ ہی ہمارے پاس جو product بنانی تھی ڈائیل ایسی ٹائلین سے vinyl Acetylene اور ساتھ میں functional group کونسا لگا ہوا ہے بتایا setile group Acetylene مطلب القائن group لگا ہوا ہے تو اسے کہیں گے vinyl Acetylene ڈائیل ایسی ٹائلین ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے Vinyl Acetylene اب ہم نے اب 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 نیکسٹ ہمارے پاس ہے کے ایسی ٹائلین سے ہم نے Vinyl Acetylene سے ہم نے بنانا ہے ڈائل Vinyl Acetylene اب دائی بنائی ریسی ٹائلین بنانے کے لیے بھی کنڈیشن ہمارے پاس وہی ہوں گے ہم نے کیا کرنا ہے اسی یہ بنائیل ایسی ٹائلین ہے مطلب یہ والا ارسی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ بانڈ سی ٹریپل بانڈ سی ایچ اس کو کہتے ہیں بنائیل ایسی ٹائلین اس میں ہم لوگ نے کیا کروانا ہے ایڈ کروا دینی ہے دوبارہ سے ایک الکائن ٹھیک ہے ایتھائن یہاں پہ پھر وہی ہوگا کہ یہ جو الکائن ہوگی یہ اپنا ایک ہائیڈروجن جو ہوگا اس کو ٹرانسفر کر دے گی اس کاربن کے پاس اس کاربن کے پاس جائے گا جہاں پہ ٹریپل بانڈ ہوگا وہی اسی کاربن کے پاس جائے گا یہ یہ چلا جائے گا اس کے پاس ٹھیک ہے اس کا کیا ہوا ایک بانڈ جو ہوگا یہاں سے بریک ہو جائے گا یہ ریکشن بھی ایمونیکل کلورائیڈ اور کوپرس کلورائیڈ کی موجودگی میں ہی ہوگا کیا ہوا یہ سارا کمپاؤنڈ تو ویسے کب ایسے یہ آگیا چی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ بانڈ سی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ہائیڈروجن آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ایک والا بانڈ یہاں پہ ایک بانڈ بریک ہو گیا نا تو پیچھے کیا رہ گیا ڈبل بانڈ اور اس کاربن کے پاس ہمارے پاس کیا ہے ایچ اب یہ والا کاربن کے پاس بھی ایک ویلنسی خالی ہوگی تو یہ والا گروپ یہاں سے اس کے ساتھ اٹھائچ ہو جائے گا کاربن یہاں پہ آجائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹرپل بانڈ اور یہ ہو جائے گا سی ایچ ٹھیک ہے ہماری بک کے اندر نا اس کو اور طریقے سے بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرپل بانڈ سی ہے نا یہ یہاں پہ سینٹر میں لاکھر دونوں ڈائی وینائل کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں نا وہ بینائل گروپ جو ہوتا ہے وہ باہر والی سائٹ پہ لگا دیں گے اب یہاں پہ ایک وینائل گروپ دوسرا بینائل گروپ سوری یہاں پہ ایک ہائیڈروجن تھا نا ہمارے پاس تو یہاں پہ جب جیسے بک میں لکھا ہونا انہوں نے یہ ہائیڈروجن ہیدھر ٹرانسفر کیا ہوا ہے دیکھیں ہمارے پاس ہے بک میں ہائیڈروجن بھی ٹرانسفر کر دیا ہے کیسے کہ یہا ہمارے پاس بانڈ سی ٹرپل بانڈ سی کاربن پہ یہاں پہ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو ٹھیک ہے یہ جو ہائیڈروجن ہے وہ ہدھر ٹرانسفر ہو گیا تو جس کے نتیجے میں ہمارے پاس پروڈیکٹ ایکچول پروڈیکٹ بن جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائی وینائل ایسی ٹایلین اب یہ جو ڈیو ڈائی İyikal Все ٹایلین ہیں یا پھر وینائل ایسی ٹایلین کو جب ہم لوگ اب اسی وینائل ایسی ٹایلین سے ہم نے ایسی ٹایلین ایڈ کروایا تو ڈائی وینائل آسی ٹایلین میں کیا کریں یہ پروڈکٹ میں یہاں پہ لکھ کے نا نیکس ٹیوشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ نے وینایل ایسی ٹائلین سے کلوروپرین بنانا ہو آپ لوگ کو کوسٹن آئے پرپیئر کلوروپرین فروم وینایل ایسی ٹائلین تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ہے اگر ہم وینایل ایسی ٹائلین کو اکسی ایسی ٹائلی مطلب ایچ سی ایل کے ساتھ اگر کرواتے ہیں ٹھیک ہے ایچ سی ال کے ساتھ اگر ہم لوگ اس کو ری اکٹ کرواتے ہیں وینایل ایسی ٹائلین کو کنسنٹریٹیڈ ایسی ایل کے ساتھ جب ہم ری اکٹ کرواتے ہیں تو کیا ہوگا اندہ پریزنس اوف کنسنٹریٹڈ ایچ سیل سے ریٹ کرواتے ہیں رییکشن میں جو کیٹلیسٹ ہیں وہ وہی ہوں گے امونیم کلورائیڈ اور کوپرس کلورائیڈ ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس جو پروڈیکٹ بنے گی وہ ہمارے پاس کلوروپرین ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں انسیمیٹریکل ہیجنٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ بھی انسیمیٹریکل ہے تو یہاں پہALI اپلائے ہوگا مارکون کی روول اپلائے ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے کیا ہوگا کہ یہ پارشل پوزیٹیوب ہوتی ہے یہ پارشل نیگٹیوب ہوتی ہے اور پوزیٹیوب پارٹ وہاں جاتا ہے جہاں پہ زیادہ نمبر کے ہائیڈروجن ہو نیکٹیو پارٹ وہاں جاتا ہے جہاں پر لیس نمبر ہائیڈروجن ہو تو کیا ہوگا یہاں سے جو ایچ ہے وہ کدھر جائے گا ادھر ہائیڈروجن زیادہ تعداد میں جو سیل ہے وہ اس کاربن کے پاس چلا جائے گا اور جو ہمارے پاس پروڈیکٹ بنے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی سی ایچ ٹو ریبل بانڈ سی ایچ یہ تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ جو ٹرپل بانڈ ہے اس کا بانڈ بریک ہوا یہاں پہ سی ایچ یہ ہائیڈروجن اس کے پاس چلا گیا تو ہمارے پاس یہاں پہ سی ایچ ٹو بن گیا اور یہ جو کلورین ہے وہ یہاں پہ آگئی اس ٹریکشن کو ہم لوگ کہتے ہیں کلورو پرین ٹھیک ہے یہ جو پروڈیکٹ بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلورو پرین اب لوگوں سے پوچھا جائے کلورو پرین فی فورمیشن کا اگر بنائل ایسی ٹائلین سے تو آپ لوگ انہیں یہ ہی لکھنا ہے یہاں پھر اوورال اگر آپ کو کوسٹن لونگ کی طرح آ جائے کہ ایسی ٹائلین سے وینایل ایسی ٹائلین کلورو پرین بنانا ہے تو آپ لوگ انہیں پہلے دونوں ایسی ٹائلین کو ریاکٹ کروانا ہے وینایل ایسی ٹائلین بنانا ہے پھر آپ لوگ ڈائریکٹی وینایل ایسی ٹائلین سے یہ لکھ سکتے ہیں ڈائی وینائل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی تھے ٹھیک ہے اب وینائل ایسی ٹائلین سے نیوپرین بنانے کا طریقہ کیا ہے اگر ہم اس کے مزید پولیبرائزیشن کروائیں نا کلورو پیدین کی ٹھیک ہے اگر ہم این نمبر آف کلوروپرین لیں این نمبر آف کلوروپرین کو لیں کہ ہم اس کی پولیبرائزیشن کرواتے ہیں این نمبر آف پولیبرائزیشن کروائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پہ یہ ہوتی ہے کلوروپرین یہاں پہ ہمارے پاس بن جائے گی نیوپرین نیوپرین کو آپ لوگ اس طریقے سے لکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ لونگ چینز اٹیچ ہو جاتی ہیں مطلب اس کی پولیمرائزیشن ہونے کے ساتھ یہاں پہ پولیمرائزیشن ہوگی تو اس کے پولیمرز بن جائیں گے اس کو ہم نیوپرین کہیں گے مزید لونگ چینز بنتی جائیں گے بڑے مالیکلز بن جائیں گے اسی کو ریکشنز کو ہم پولیمرائزیشن کہیں گے پہلے ہم نے ایتھائین سے بینائیل ایسی ٹیلین بنایا پھر ایسی ٹیلین سے بینائیل ایسی ٹیلین ڈائی بینائیل ایسی ٹیلین پھر ہم نے کلوروپرین اب کلوروپرین کی مزید پولیمرائزیشن کریں گے تو ہمارے پاس نیوپرین بن جائے گی جو کس انتھارٹک رابر کے دور پر یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے I hope آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا thank you so much for watching this video اللہ حافظ